اس ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا لوگوں کو آلٹ جاری کیا ہندوستان کو بھی ہے خطرہ ہندوستان سمیت کئی ممالک میں موسم سرما اپنے اروج پر ہے ایسے میں دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کرونا وائرس ایک بار پھر پھیل رہا ہے تیزی سے بڑھتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کیسز کے پیش نظر سنگاپور میں ڈاکٹروں نے لوگوں کو ویکسینیشن کروانے اور ماسک پہننے پر زور دیا ہے سنگاپور میں کرونا وائرس انفلوینزا اور عام زکام سمیت چدیز سانس کے انفیکشن میں اضافہ دیکھا گیا ہے کہ ایک رپورٹس کے مطابق ایک سو بیس سے زیادہ کلینکس والی سب سے بڑی سیریز ہیلتھ ویڈ میڈیکل اور پچپن جی پی کلینک والی پاک ویشنٹن کا کہنا ہے کہ انہوں نے سانس کے انفیکشن میں تیس پیصد اضافہ دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تریالیس جی پی کلینک والے ریفلز میڈیکل میں بھی ایسی بیماریوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے دو ڈیسمبر کے ویکنڈ کے لیے وزرات صحت ایمو ایچ کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ سنگاپور کے ٹوینٹی فائی فالی کلینکس میں روزانہ اوسطن دوہزار نو سو ستر معاملات سامنے آئے ہیں تبکہ دوہزار اٹرہ سے دوہزار بائیس تک ہر روز اوسطن دوہزار نو معاملات سامنے آئے تھے حالانکہ یہ اوابہ سے پہلے کے سالوں میں ہر دن تین ہزارتے تین ہزار پانچ سو سے کم ہیں یہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف برتی گئی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے لگ بھگ تین سالوں تک کی انفیکشن کی شرا کے بعد آیا ہے دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں پالی کلینکس دسمبر کے اوائل میں ایک دن میں ایک ہزار سے کم کیسز دیکھنے کو مل رہے تھے پالی کلینکس پرائیمری کیس سیکٹرز میں تقریباً بیس فیصد سنگین معاملات کا علاج کرتے ہیں جبکہ ایک ہزار آٹھ سو جی پی کلینک بخیہ کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں اسی ہفتے بتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کا کوویڈ نائنٹین کا علاج کیا گیا ہے تقریباً چار سو ساٹھ کو اسپتال میں داخل کر آیا گیا اور نو کو انتہائی نگہ داشت کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں بستروں کی کمی ہو گئی